جھارکن میں پانچ چرنوں میں چناف کا اعلان ہو چکا ہے کانگریس کے نیتہ سبوت کان سہائے نے نریندر موڈی پر تنز قصہ ہے اور کہا ہے کہ راہل گاندھی کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ دبنگ نیتہ نہیں ہیں رانچی میں ہمارے سب وادداتا روحیت سنگھ نے سبوت کان سہائے سے باتشیت کی ہے کانگریس ہے بہت اس سمیں ایک سرے میں ہے ڈس انٹیگریٹ ہو گیا ایسا لگ رہا ہے کیا لگتا ہے جھارکن کو چناؤں ہوں گے سونیا گاندھی راہل گاندھی کو کیا پچار کرنے آنا چاہیے یا پھر آپ لوگ capable ہیں سبھال لینے کیلئے نہیں میں سمجھتا ہوں سونیا گاندھی کو نشید طور پر آنا چاہیے راہل جی دیکھئے راہل جی سوسل بریجنگ کا کام کر رہا ہے جو گریبوں سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا پارڈی کا وہ بریجنگ کا کام کر رہا ہے کیمپین کرتے ہیں لیکن سونیا گاندھی سروچ نیتا ہے سونیا گاندھی نے ہی جھارکن بنایا ہے یہ کوئی بھاج پائیوں نے نہیں راہل جی اور جب آئے تھے کیمپین میں یہ لوگ پہلی بار آئے تھے سونیا جی تو اس وقت کہا تھا کہ راجیو جی کا یہ سپنا تھا میں پورا کروں گی راجیو جی کا سونیا جی کا اس علاقے میں آدیواسی علاقے میں ایک ماں شروب چہرہ ہے ان کو آنا ہی پڑے گا راہل گاندھی کیوں مطلب فیل ہو جاتے ہیں ڈسپوائنٹ کرتے ہیں بار بار جہاں کیمپین کرتے ہیں نہیں ہو پاتا ہے دیکھئے راہل گاندھی پلٹکل موڈ میں آ ہی نہیں ہے میں تو مانتا ہوں کہ ان کا جتنا بھی ایک آنسٹ ینگ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا جو گریبوں کی ساتھ ان سے رشتہ جوڑنا سنس آف کانفیڈنس مللپ کرنا یہ دونوں رول چینج کر دے رہے ہیں یا تو یہ رول اگدم رول پہ آنے والا ہے وہ رول لے کر کے چلے یا پھر وہ رول لے کر چلے یہ دونوں مکس ہو جاتا ہے اس لئے ان کا اپروچ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے راہل گاندھی دبنگ نیتا نہیں ہے راہل گاندھی گریبوں کے بھوائز یہ تو دونوں میں رول چینج ہو جا رہا ہے اور اسی لئے ایک ساپ اور ساپ پروجیکشن نہیں ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جو انہوں نے شروع کیا ہے اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے